بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبر میں ہوں شیف عزان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی افطاری کے ٹائم پہ الحمدللہ ہر کسی کے گھر میں سموسہ تیار ہوتا ہوگا ہر کسی کو پسند بھی ہے ہر کسی کا فیورٹ بھی ہوتا ہوگا یہ سموسہ لیکن یہ جو آج کا سموسہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خستہ سموسہ موں میں گھلنے والا سموسہ کرسپی سموسہ ٹیسٹ فول سموسہ یہ ٹیسٹ فول سموسہ کس طریقے سے تیار کرسکتے ہیں دوسری بات فیلنگ بھی آسان طریقے سے ہوگی مکمل گائٹ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا یہ آلو والا سموسہ تیار کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ میدہ لے لیا چار سو گرام میدہ ہے ہمارے پاس اس کے لئے ہم شامل کریں گے وان فورس ٹی سپون نمک اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے وان فورس ٹی سپون اجوین زیرہ نہیں ڈالیں گے زیرے سے پھٹ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ فور ٹی سپون گھی میلٹ کیا ہوا گھی ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیا اچھے طریقے سے ہم اس کو سب چیزوں کو میدے کے ساتھ مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے میدے کو گھی کو اجوین کو نمک کو مکس کر لیا اس کنڈیشن میں آگیا جبکہ لڈو تیار ہو جائے سمجھیں آپ کی جو دو ہے پرفیکٹ جا رہی ہے ملی جو ہے ہلکہ ہلکہ پانے ڈالیں گے جس طرح گھر میں آٹا گونتے ہیں اس طریقے سے اس کو گوند لیں گے زیادہ نرم نہیں گوندیں گے زیادہ ہارڈ نہیں گوندیں گے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے گوندا اور ہمارا جو پانی تھا وہ لگا آدھا کپ چائے والا پانے کا استعمال ہوا اور اس کو گوند لیا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں کو چھوڑ دیا میدے نے دوسری بات یہ ہے کہ گرمیوں کا سیزن ہے میں نے پانی کو نیم گرم نہیں کیا میں نے گھی کو نیم گرم نہیں کیا سردی ہوتی پھر کرتے اوپر سے کور لگا دیں گے اور پچیس منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے تاکہ ہماری دو راسٹ میں آ جائے جب تک یہ ہماری دو سیٹ ہوتی ہے ہم یہاں چولا کھین چلیں گے اس کے ساتھ پین لے لیں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے میں آپ کو سمجھا دوں اس کے ساتھ کا ایک بال لے لیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں خوشک دھنیا 1 ٹیبل سپون زیرا ثابت 1 ٹیبل سپون شامل کر دیں گے گرم سالہ 1 ٹیبل سپون شامل کر دیں گے زیرا پورڈر 1 ٹیبل سپون شامل کر دیں گے کوٹیوی مرچ 1 ٹی سپون شامل کر دیں گے ریڈ چلی پورڈر 1 ٹی سپون شامل کر دیں گے نمک 1 ٹی سپون فلیم کو آن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم آن کر کے اس کے اندر ہم شامل کریں گے 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے آئل گرم ہو چکا ہے یہ قدر پیاس چوب کیا ہوا چھوٹا پیاس ٹھیک ہوگیا شامل کر دیں گے اس طریقے سے صرف ہم اس کو 25 سے 30 سیکنڈ تاک اس طریقے سے روست کریں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں 25 سے 30 سیکنڈ کے بعد یہ جو مثالیں ہم نے تیار کیے تھے یہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے گھمائیں گے ساتھ میں ہم 1 ٹی سپون انار دانا شامل کر دیں گے ہلکہ ہلکہ کھٹا پان لے کے آئے گا اس کو اس طریقے سے 1 منٹ تک بھنائی کر لیں گے 1 منٹ کے بعد ہم نے کچھا پاندور کر دیا مثالوں کا فلیم کو بند کر دیں گے چوب کی ہوئی سبز مرچیں شامل کر دیں گے جو تین ادر تھی 2 ٹیبل سپون سبز دھنیا شامل کر دیں گے یہ آلو والے سموسے کی جان ہے ایک پاو آلو تھے ہمارے پاس اس طریقے سے ہم نے بوائل کر لیا ان کو ہاتھ سے توڑ کے ڈالیں گے اس طریقے سے قدو کش نہیں کریں گے تھوڑے سے موٹے موٹے نظر آنے چاہیں گے آلو اس طریقے سے آلو ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہ فیلنگ ہماری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو اس طریقے سے مکس کر دیں گے اٹھائیں گے ورکنگ ٹیبل پہ لے اس طریقے سے تھوڑا سا اس طریقے سے اس کو مل لیں گے اچھے طریقے سے فیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے ٹھیک ہوگا اس طریقے سے کر کے ٹکیاں تیار کریں گے میں آپ کو بتا دوں کمپلینٹ گائیڈ کر دوں اس طریقے سے بسم اللہ الرح جتنی یہ ہمارے ہاتھ میں دیں گے اس طریقے سے آتی یہ تنی ٹھیک ہوگیا یہ ہم نے اس طریقے سے بنا لی یہ بنی دو چار چھے آٹھ دو دس دس کو ڈبل کریں تو بیر سموسے تیار ہوں گے خوشکا لیں گے ہلکا سا اس کو اس طریقے سے کریں گے پریس کریں گے اور اس طریقے سے اس کو کریں گے یہاں سے ٹکی بنائیں گے تاکہ ٹکی کیوں بنائیں گے تاکہ ہمارا سموسا کہیں سے کھلے نہ پھٹے نہ اس طریقے سے کر کے پہلے میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے تمام جو پیڑیاں ہیں تمام ٹکیاں پیڑیاں ہم نے اس طریقے سے بنا لی اب ہم اس کو بیلنا شروع کریں گے اس طریقے سے بیلیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ایسے پھر اس کو یہاں پہ ایسے پھر خوشکا لگائیں گے پھر اس کو اس طریقے سے دیکھیں پھر یہاں پہ خوشکا لگائیں گے پھر یہاں پہ لیں گے ہلکا زفر اس طریقے سے ہم نے گلائی میں نہیں بیل لیں گے یہ پاس ذہن میں رہے لمبائی میں بیلیں گے اس طرح سے یہ اس طرح سے ہم بنائیں گے تمام ہم اس طرح سے تیار کر لیں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تمام سموسے ہم نے اس طرح سے بیل لیے ان کو اٹھائیں گے یا فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اکیلا اکیلا ہوگا جھوڑیں گے نہیں چپکیں گے نہیں ایک سموسے کو اٹھا کے پترے کو اس طرح کریں گے یہاں بھی ایک نشان دے لیں گے تاکہ ایک جیسے کٹیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کاٹ لیں گے یہاں پہ اس کو اٹھائے کے یہاں پہ رکھیں گے اب میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ایک بول لے لیں گے اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا سموسا فل کرنا بھرنا تو مشکل کام نہیں ہے فلنگ لے آئیں گے ایک سموسا اٹھائیں گے اس طریقے سے یہاں پہ پانی لگائیں گے اس طریقے سے اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ہر طرح پانی لا دیں دیں وہ ٹھیک نہیں ہے وہ نرم ہو جاتا ہے سموسا اس طرح یہاں انگلیں رکھیں گے ایسے کریں گے یہاں پہ نوک بنائیں گے ایسے کر دیں گے ایسے جب یہاں پہ میں لے کے آتا ہوں تو میں انگوٹھے اور انگلی کے مدد سے یہاں سے اس کو تھوڑا سا دبا لیتا ہوں فلنگ جو میں کرتا ہوں وہ نیچے تک نہیں جاتی سینٹر میں رہنی چاہیے فلنگ اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے رکھ دیں گے یہاں پہ پانی سٹیم پہ لگائیں گے اس کو یہاں پہ لے آئیں گے یہ سیمپل ویری سیمپل بڑھ گیا پاپ نے بڑھا دیتا اب دیکھیں میں آپ کو بھر کے دکھا ہوں یہ یہاں پہ رکھ دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں تمام سموسے ہم نے فل کر لیے اب یہاں پہ ہم نے گھی چڑھا دیا گھی میں جو سموسا ہے وہ خستہ تیار ہوتا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے ہم نے گھی کو گرم کر لیا اب فلیم کو میٹیم ٹو لو رکھیں گے ہائی فلیم پہ سموسا کبھی بھی فرائی ری کریں گے اور سموسے کو جب ڈالیں گے ادھر کرنا کیمرے ادھر سموسوں بھی طرف جب سموسا ڈالیں گے تو الٹا ڈالیں گے اس طریقے سے سیدھا نہیں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ڈال دیں گے چار منٹ ان کا فرائی ٹائم ہوگا ٹوٹل بس یہ ہم نے ڈال دیا سموسے جتنے ہماری کڑھائی میں آئے اب ہم ان کو دو منٹ اس سائٹ سے دیں گے دو منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ دو منٹ کے بعد ہم ان کی سائٹ کو چینج کرنے لگے ہیں اس طریقے سے ہلکی ہلکی لالی آئے گے ہلکی ہلکی بہت ہی نہیں دبانگے گل سمجھا رہی ہے اگر آپ زیادہ اس کو ڈارک کی طرف لے کے جائیں گے سموسے لوکل کی طرف چلا جائے گا چسکے نیان گے اس طریقے سائٹ چینج کر دیں گے اور دو منٹ اس سائٹ سے دیں گے فلیم کو ہم ہائی نہیں کریں گے نہ میٹیم کریں گے بات ذہن میں رہے ایک بات جو گھی کرم کر لیا سو کر لیا خستہ پند سموسے بننے کی نشانی یہ ہے اوپر بابلز بننے شروع ہو جائیں گے اس طریقے سے اور ہلکا ہلکا لائٹ لائٹ پر لانا شروع ہو جائے گا دو منٹ ادھر سے بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں زیادہ ڈارک نہیں کریں گے یہ بات ذہن میں رہے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ان کے لک دیکھیں کلوز کر کے دیکھیں یہ ہے پھولور کے سموسے گلاب دے پھول اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ نکال دیں گے اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے دوسرے سموسے بھی اسی طریقے سے فرائی کریں گے یہ سموسے بھی فرائی ہو چکے ہیں ان کو یہاں سے نکالنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام سے دیکھیں گے آپ ہیں سبحان اللہ خستہ سموسے کمال کے سموسے بابلز والے سموسے موہ میں گھل جانے والے سموسے میرے بھائیو علو والے سموسے دل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے ہم یہ ڈال رہے ہیں دو سموسے اور بچے ہوئے تھے یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور ریسپی کو یہاں پہ انڈ کرنے لگے ہیں یہ ایک سموسے وہ آپ کو یہاں پہ توڑ کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا یہ خستہ ہے موہ میں گھلنے والے ہیں اور کرسپی ہے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے یہ سموسہ تیار ہوا میرے بھائیو علو والے سموسے رمضان شریف میں آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں آپ کے دل چاہے آپ ٹیماتو کیچپ کے ساتھ لیں آپ کے دل چاہے آپ رائطے کے ساتھ لیں مکمل گائیڈ کر دیا آلو والے موہ میں گھلنے والے خستہ سموسے کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کیا اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں میں ریکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتے داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ